آئیے ایک روائے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں گا فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے صبحوں کے وقت حکم بھیجا اور بھی لوگ رہے کہ فلاں جنگ فلاں محیم بھیجا سارے لوگ چلے گئے میں نے سوچا کہ میرے پاس حکمتی موجود ہے اور میں نماز سے جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور جمعہ بھی حضور کا خطبہ سنوں گا اور پھر اس کے بعد میں بھی بھاگ کر تم کے ساتھ شامل ہو جائے اس خواہش پہ میں نے باقیوں کو بھیج دیا اور خط نہ گیا جب نماز جمعہ کے لیے میں حاضر ہوں تو آقا کریم نے جب مجھے دیکھا فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ میں نے حکم بھیجا تھا کہ تم فلاں محیم پہ چلے جاؤ جنگ پہ چلے جاؤ تم نہیں گئے گئے عرض کی حضور میں اس لیے رکھا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھوں تاکہ اس کی بلکتیں مجھ کو نصیب ہو جائے تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہا تا صبح چلے جاؤ تو تم جمعہ کے لیے رکھے کہا ہے عبداللہ ابن رواحہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی سونا ہے اس سب سونے کو زمین کی کوک سے نکال کر تم راہِ خدا میں خیلات کر دو جو پہلے چلے گئے ہیں ان کی عجر کو تم پھر بھی نہیں گئے یعنی حضور کے حکم کی تعمیر اور اتباع یہ حضور کی محبت کی جان ہے آقا کریم علیہ السلام کی چاہت کو ہر شہر سے مقدم دکھنا یہ تقاضہ محبت اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے ایک صحابی حاضر اور آکے بیٹھ کے سلام لیا آقا نے جواب دیتا حضور مجھ سے کونسی غلطی ہوگی ہے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیتا آقا کریم نے اس کی کنگلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیرے کنگلی میں آگ کا انگارہ ہے اور حضور نے اس خود پھینکنے کی اب کافی دیر مجلس چلتی نہیں اس کے بعد جب حضور تشریف لے گئے گئے تو کسی نے اس کو کہا کہ اب امکو ٹھو اٹھا دو نہ اپنے گھر لے جاؤ تم تو نہیں پہن سکتے مرد کے لیے سونا جائز تو نہیں عورت کے لیے تو جائز ہے تو لے جاؤ اپنی بیوی کو دے دے تو اسے آبی کہنے لگے لا آخر اعبادہ وقت تارہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے پہنگا مطینے کی گلی سے حضور بزر میں دیکھا ایک کمبت نمہ مکان پر کمبت نمہ مکان کو دیکھا فرمائی کس کا ہے عرض کی فلان انساری کا ہے کمبت نمہ مکان اچھے اچھے محل اللہ کی محکود کو پسند کرتا حضور علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری آئی حضور علیہ السلام نے دیکھا ناگواری سے اس انساری کو جب حضور کے چہرے کی ناگواری کا علم ہو گیا اس نے قدال پکڑی اور اس مکان کو زمین کے پتا پر کرتا چند دن پان حضور پھر گزرے دیکھا کہ وہاں مکان نہیں تھا کچھا مکان تھا کدھر گیا عرض کی قراریہ کہا کیوں کہا سنا تھا آپ کو پسند میں اور آپ سوچے ہمارا کیا کیا اللہ کے رسول کو پسند سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی اپنے ظاہر اپنے باطر اپنے عمل شادی سے لے کر اقیقی اور ولی میں تک کوشی سے غمی تک زندگی کے ہر موقع پر اپنے کاروبار اپنی معاشرت اپنا معاشر ہم دیکھیں کہ ہماری کون کون سی چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں تو آقا کریم کی رضا کو مقدم جاننا اور ہر شہ سے مقدم حضور کی رضا کو سمجھنا یہ حضور کی محبت کا